موسیقی اجلاس کے پیش نظر اوپوزیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا احتجاج روک دے داخلی اور خارجی اطلافات کو ایک جہتی میں تبدیل کر دیا جائے سپریم کورڈ نے آئین کے آرٹیکل 63 اے نزستانی کیس کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا چیف جسس پاکستان نے جزستانی اپیل کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سپریم کورڈ بار اسوسییشن کی نزستانی اپیل متفقہ طور پر منظور کی جاتی ہے کہ اس کا تفصیلی فیصلہ بات میں جاری کیا جائے گا سپریم کورڈ کے پانچ شکنی بینچ نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا چیف الیکشن کمیشٹر سکندر سلطان راجر کی تائیناتی خلاف دائر درخواست خارج اسلامباد ہائے کورٹ نے درخواست ناقابل استعمال قرار دیتے ہوئے خارج کی عدالت نے آج صبح دلائے سننے کے بعد درخواست قابل استعمال ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اسرائیل فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے فلسطین لبنان کے بعد ایران کی طرف جنگ بڑھتی جا رہی ہے اسرائیل کو انسانی حقوق کی کوئی پروا نہیں جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی امیر جماعت اسلامی کے ہمرا نیوز کانفرنس کہا سیاسی قیادت کو ایران میں شہید کیا گیا فلسطین کے معاملے پر سب کو ایک پیچ پر ہونا چاہیے حافظ عمر رحمان بولے کہ انسانیت یہ قتل آن پر دنیا کو توجہ مرکوز کرنی چاہیے سات اکتوبر کو غزہ کے عوام کے لیے باہر نکلیں وزیراعظم شہباز شریف کے ملیشن ہم منصب سے ملاقات دو طرفہ علاقائی اور بینقوامی مسائل بشمول امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر بات کی گئی مشترکہ پریس کانفرنس پر وزیراعظم شہباز شریف تکا کشمیری اپنے حقوق کی جنگ لڑے ہیں ملیشن اور پاکستان نے ہمیشہ غزہ کے لوگوں کی حمایت کی ملیشن وزیراعظم نے کہا پاکستان ہمارا باعتماد برادر ملک ہے دفاعی اور سلامتی کے شو میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے حمد کارٹ منصوبے کا افتتہ کر دیا تقریب سے خطاب میں کا عوام کی خدمت کا ایک اور خواب پورا ہوا حمد کارٹ سے خصوصی افراد کسی پر بوچ نہیں ہوں گے مہنگائی سے ہر شخص متاثر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے